ایک شیر پڑھنے کے بعد میں گزارش کروں گا سیدی رضوان پاسر صاحب قبلہ کے بارگاہ میں سنیں ایک شیر پڑھتا ہوں ذرا محبت سے کہہ دیں یا حسین ہمیں میرے بھائی میں سب سے کہتا ہی نہیں ہوں جس کے دن میں حسین کی محبت رگوں میں امام حسین کے محبت دار رہی گیا ذرا محبت سے ہاتھوں کوٹھا کر یا حسین کہہ دیں اور محبت سے یا حسین شیر پڑھنے جا رہا ہوں ذرا دیکھ لیں یا حسین اچھا شیر مکمل کر دوں میں شیر سنیں کی ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں مؤتر صاحب کا زبانے ہو رہی ہیں ولایت کی یہ ہمارے گھروں میں اببہ ہے نا اببہ سمجھ رہے ہو نا یہ داہی ہے نا یہ سفیر داہی خدا کی عزت کی قسم یہ تھی جدہ قریم کا صدقہ ہے اگر میرا امام کربلا کا سفر نہ کرتا تو شراب کی بوتلیں تمہارے گھروں میں ہوتی میری امام کا صدقہ ہے سنو ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں مؤتر صاحب کا زبانے ہو رہی ہیں علی کے لانگ میں بیٹے کے صدقے خدا کے گھر میں ازانے ہو رہی ہیں علی کے لانگ میں بیٹے کے صدقے خدا کے گھر میں ازانے ہو رہی ہیں آئیے غطرات ایک نعرہ میں لگاتا ہوں پورا مجمع سارے سان استقبال کریں آل نبی اولاد علی بیسن زہرہ کے پول سنگیدی رضوان پاشا ساتھ قبلہ حیدر آبادی کا نعرے تکبیر اللہ نے جنہیں ایک ہاتھ کیا وہ اپنے ایک ہاتھ اٹھا لے رب نے دونوں ہاتھوں قطع کیا گیا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں میں دعا کروں گا اللہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ ہی جنگیہ دار کے حسامل محتاج رہا ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عزت اہلے بیت اطحان نعرے تکبیر نعرے رسالت اس کے نبی کے چراغ چلتے گئیں چبیر کے گھر میں خوشی کے چراغ چلتے گئیں یہ تارسی والو یزیدیت کی ہوا اسے کیا بجائے گی میاں تربلا میں جو علی کے چراغ چلتے گئیں ملے کے چراغ چلتے گئیں ملے کے چراغ چلتے گئیں الحمدللہ الحمدللہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ونزیرا والصلاة والسلام على خید البرا قدر التجاس ودر العلان ولله ذاك في البرا سجدنا وشفیعنا وحبيبنا ونبينا ونولانا محمد للمصطفى وعلا آبه للصدق والصفاق واصحابه نجوم الهلاء ومن تبعهم بإحسانا إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالا في قعان المزید للفرقان الحمید فاعوذ بالله من الشیطان الرزیم بسم الله الرحمن الرحیم واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذاب والعشق يريدون بذها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هبا وكان أمره فرطا صدق الله رظیم وقال الله تبارك وتعالا في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا يوم الذين منه صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صلوا وسلم وبرك على حبيبك سجدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارس حابه ومطرق ماله وابنه الكريم وبالده الشريك الغوف الاعظم الحمد لله وبرك العالمين صدر اجلاس شہزاد سرکار غایب نواز حضرت مولانا سید قیاس الدین حسینی تشتی صاحب اللہ دامت برکات حلالی شہزاد حضور غازی ملد حضرت اللامہ سندانی میاں صاحب مدد ذلہ حلالی محفل میں تشریف فرمائے انتہائی محفظ و مقدم علماء اکرام مجرگان محمد نوجوان رسول عزیز صاحب صوفی کانفرنس کے انوان سے آزی مبارک مدد صدای گئی ہیں عزیزان عزیزان صوفی کانفرنس کے دنیا دی سبب کیا لیا اس کی طرف میں تغسیب دینی ہے عزیزان اگر آپ اسلام کی تاریخ کی طرف نگاہ کریں تو اسلام حضور پاک رانس صلی اللہ صلی اللہ رہے کے بارے ہیں حضرت صدیق اکبر وزی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائی سال پر حضرت صدیق اکبر وزی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر پہرہ دیتے رہے اسلام کی تبدیب کرتے رہے اسلام کی اشاعت کرتے رہے اسلام کی حفاظت کرتے رہے عزیز آلی قرآن حضرت صدیق اکبر وزی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو کچھ کردار ادا کرنا تھا اسلام کی تحفظ لکھ ادا کیا ہے عزیز آلی قرآن قد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بسان ہونے لگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی جگہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدر فرمایا حضرت فاروق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مقدر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا حضرت فاروق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً باروخ واقع ہوئے ہیں جلال والے پر ہوئے ہیں کیسے ہوگا؟ حضرت صدیق عبد رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا لوگوں ڈروں نے فاروق عاظم کبھی اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے وہ جب بھی غصہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کرتے ہیں عزیزان اگرام حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے اس نظام کو سنبھالا اور وہ نظام پوری خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی حضرت سکیدنا عثمان غنی چھے صحابہ کا بنج بیٹھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے مقرر ہوئے قلیفہ حضرت عثمان غنی کا دور مبارک تقریباً بارہ سال چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے شہید ہوئے حضرت مولا کائنات علی کے مرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی نے اس نظام کو سنبھالا عزیزان اگرام حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی امام حسن علی مقام علیہ السلام اس مقام پر جلوہ افروز ہوئے چھے ماہ حضرت امام حسن علی مقام علیہ السلام اس مقام پر جلوہ افروز رہے حضرت امام حسن نے قلافت چھوڑی عزیزان اگرام قدر قلافت راشدہ کا دور کہلائی جاتا ہے عزیزان اگرام قدر قلافت راشدہ قتم ہوئی صحابہ اکرام ابھی موجود تھے عزیز دوستو صحابہ اکرام نے جو کچھ کرنا تھا اسلام کے تحفظ کی قاتل کیا حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا خیر قرون قرل دنیا کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے میرے دوستوں رسول اللہ سے پہلے بھی زمانہ ہوئے حضرت آدم کا بھی زمانہ تھا حضرت نوح کا بھی زمانہ تھا حضرت ایمان حضرت ابراہیم کا بھی زمانہ تھا حضرت یعقیق اور یہیع کا بھی زمانہ تھا حضرت یوسف کا بھی زمانہ تھا مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں خیر قرون قرل ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے عزیز آنِ قرآنِ قدر حضورﷺ کا زمانہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت زمانہ مذیعہ پردیش کے مسلمانوں کا نزاد میں نے اس کو محسوس کیا ہے جب اشار پڑے جا رہے تھے آپ حضرات کا نزاد ہیں حضرت غازی ملد کا نزاد ہے عزیز آنِ قرآنِ قدر حضورﷺ حضرات بڑے جاندار منارے لگانے والے اور شوق والے معلوم ہوتے ہیں چند دوزار اشار میرے دھیمے لہجے میں سماعت کر لیں پھر آپ کو گرمانے کے لیے سندہ نے لیا تشریف فرما ہے عزیز آنِ قرآنِ قدر میں جس لہجے میں باب کرتا ہوں اسی لہجے میں چند دوزار اشار بہت تیزی کے ساتھ آپ کے خدمت پرز کرتا ہوں صوفی کانفرنس کیوں کی جا رہی ہے عزیز آنِ قرآنِ قدر اس پانفرنس کا کوئی اور علمان کیوں نہیں ہے اس پانفرنس کا نام صوفی کیوں رکھا گیا میں پس منظر ارس کر رہا ہوں تاریخ ارس کر رہا ہوں عزیز آنِ قرآنِ قدر پر میں سیدھے سیدھے چند دنیا دی باتیں آپ کی خدمت میں ارس کروں گا شرط یہ ہے کہ آپ دن لگا کر سنے سنیں گے انشاءاللہ عزیز دوستو میں آپ کی خدمت میں ارس کر رہا تھا دنیا میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے سرکار کا زمانہ سب سے بہتر کیوں ہے میرا دوستو سیدھی ساتھی بات ہے کائنات کے سب سے بہترین انسان کائنات کی سب سے مبارک ہستی کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں وہ وہ جب تشریف لائے تو وہ خود تنہا تشریف نہیں لائے وہ آئے تو صبحیں بھی مبارک ہو گئیں وہ آئے تو شامیں بھی مبارک ہو گئیں عزیز آنِ قرآنِ قدر وہ آئے تو دن بھی مبارک ہو گئے وہ آئے تو راتیں بھی مبارک ہو گئیں عزیز جانہ گرام قدر اس سے پہلے دنیا کا سما کیا تھا عزیز دوستو سیدنا جبریل chiaوین علیہ السلام آیا کرتے تھے کسی پیغمبر کی قدمت میں وہ دو مار آئے کسی پیغمبر کی قدمت میں وہ چار بار آئے کسی پیغمبر کی قدمت میں وہ دس بار آئے کسی پیغمبر کی قدمت میں انہوں نے پتچیس مرتبہ حاضری لگائی مگر امپی کے میرے بھائیو آپ ذرا فرمڈے دل سے غور فرمائیں حضرت سیدنا جبریل عمین علیہ السلام کے آوال میں محدثی سے لکھا ہے حضرت جبریل عمین علیہ السلام صدرہ چھوڑ کر مکہ پہنچے صدرہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے آپ حیرت زدہ ہوں گے کتنی مرتبہ آئے ہوں گے حضرت جبریل عمین حضرت سیدنا جبریل عمین علیہ السلام نے فرمایا میرے سرکار جلوہ فروز تھے تو میں دو چار مرتبہ سو دو سو مرتبہ نہیں آیا چوبیس ہزار مرتبہ ادھرا ہوں زمین پر عزیز دوستو میں اچھے پوچھتا ہوں چوبیس ہزار مرتبہ سیدنا جبریل عمین علیہ السلام زمین پر کیوں آئے آنے کا ریزن کیا تھا آنے کی بتا کیا تھی عزیز دوستو آپ بولیں گے وہ قرآن لے کر آتے تھے قرآن پہنچانے آتے تھے قرآن کی ترسیل قرآن کی تبلیغ ان کا کام تھا وہ اپنے کام کے تحت آتے تھے میرے دوستو قرآن میں آیتیں چھہزار سسو سسٹھ ہیں یہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے اور عزیز دوستو ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت میں ایک آیت آتی تھی ایک وقت میں پانچ آیتیں بھی آتی تھی آپ لوگوں نے پہلی وحیثم رکھی ہے عزیز دوستو ایسا بھی آتی تھی دس آیتیں بھی آتی تھی ایک مکمل صورت بھی ہے کہ سات حضرت جبریل عمین علیہ السلام لاتے تھے چھہزار سسو سسٹھ آیتیں لانے کے لیے ہو سکتا ہے ان کو پانچ سو مرتبہ آنا پڑھا ہو ہزار مرتبہ آنا پڑھا ہو مگر حضرت جبریل عمین پاک سو ہزار مرتبہ نہیں آتے چوبیس ہزار مرتبہ آتے ہیں آپ عدد کے ساتھ عزیز دوستو سجدنا جبریل عمین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو ہاتھ بان کر کھڑے ہو جائے پوچھیں ملائکہ کے سردار اے فرشتوں کے سردار قرآن پہنچانے کے لیے آپ کو ایک ہزار بار اگر آپ آ جائے تو کافی تھا یہ چوبیس ہزار مرتبہ کیوں آئے حضرت فبریل عمین علیہ السلام جواب دیں گے ایک ہزار مرتبہ قرآن پہنچانے کے لیے آیا تئیس ہزار مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے آیا میں اپنے سرکار کا دیدار کرنا چاہتا تھا میں اپنے سرکار کا دیدار کرنا چاہتا تھا میں اپنے حضور کی زیارت کرنا چاہتا تھا عزیز آنے گرام قدر قائمات کا سب سے خوبصورت ترین زمانہ اس لیے اللہ پاک ورعل مجید نے رشاد فرمایا زمانے کی قسم لوگ کہتے ہیں وہ اثر کی نماز کی قسم ہے لوگ کہتے ہیں وہ کسی قاس zamanے کی قسم ہے لوگ کہتے ہیں وہ قاس عہد کی قسم ہے آشق کہتے ہیں وہ اثر کی نماز کی قسم نہیں کہا جاتی کا ہیا رہی رسول اللہ کے زمانے کی قسم خائی جا رہی ہے اے میرے مصطفیٰ کریم اس زمانے کی قسم جب آپ جلوہ افروز ہو جب آپ تشریف فرما ہو میرا دوستو آپ بولیں گے صوفی کانفرنس ہے اور سرکار کا ذکر لیے میں بیٹھا ہوں عزیز دوستو صوفی صوفی بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ رسول اللہ کا عاشق بن جائے کرتا ہے عزیز آنگرام قدر جس کے دل میں اس کے مصطفیہ نہیں ہوتا وہ نہ صوفی ہوتا ہے نہ وہ عالم ہوتا ہے نہ وہ مولوی ہوتا ہے نہ وہ سچا مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں رسول اللہ کے جلوے ہوا کرتے ہیں عزیز آن اگرام قدر پہرحال رسول اللہ کا دور مبارک اس کائنات کا سب سے قبصورت دور میرے دوستو خلافت راشدہ ختم ہوئی بعد شاہت آئی میں اس کی تفصیلات میں گئے بغیر صحابہ کا دور صحابہ کا دور ختم ہوا تابعین کا دور تابعین کا دور ختم ہوا تب تابعین کا دور عزیز دوستو رسول اللہ علیہ السلام کا اہد مبارک اس کائنات کا سب سے قبصورت زمانہ حضور کا وصال ہوا صدیق اکبر کا دور فاروق اعظم کا دور عثمان غنی کا دور علیق مرتضی کا دور امام حسن کا دور یہ خوبصورت ادوار پھر صحابہ کے دور چلے پھر تابعین کے دور آئے پھر اتباع تابعین کا دور آیا عزیز آن اگرام قدر جب اتباع تابعین کا دور ختم ہو گیا تو اسلام آپ اگر دیکھیں گے بعد شاہت مسلمانوں کے پاس تھی مگر اسلام نہیں تھا عزیز آن اگرام قدر دولت مسلمانوں کے پاس تھی پاس تھا مگر ایمانی جوش برخرانی تھا بچا کیا تھی باب شاہ جو ہوتے تھے خلفہ راشدین کی شکل میں جو قلیقہ ہوتے تھے ان لوگوں نے دنیا کمانے کو مقصود نہیں بنایا ان کا طریقہ کیا تھا وہ لوگ دنیا کو اپنی چھوکروں میں رکھا کرتے تھے عزیز آن اگرام قدر حضرت فاروق اعظم کے عوال میں آیا ہے جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدمت میں یہ ارس کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں تو چرچ کے لوگوں کا کہنا یہ ہے بیت المقدس کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چابیاں آپ کے ہاتھوں میں دیں گے چھیل کر لینا چاہیں تو لے لیں اگر شرافت سے لینا چاہیں تو ہم فوج کے ہاتھوں میں چابیاں نہیں دینا چاہتے ہم مسلمانوں کے قلیفہ کے ہاتھ میں چابیاں دینا چاہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی کہ بیت المقدس کی چابیاں مجھے لوگ دینا چاہتے ہیں کہ نے لگے یہ بڑا بڑا شرف ہے یہ بڑی سعادت ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے میرے دوست کو صوفی کانفرنس کی ضرورت کیا ہے ان حال آپ کو سمجھنا غور کرنا آنکھیں کھولنا ضروری ہے میرے دوست کو آج کی یہ کانفرنس سے اس واسطہ نہیں رکھی گئی آپ بیٹھیں نعرے لگائیں گھر جائیں سو جائیں عزیز دوستو یہ کانفرنس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جاگے آپ بشعور جاگے آپ بحساس جاگے آپ ہمیں ذمہ داریوں کو سمجھیں عزیز دوستو اس واسطے کانفرنس رکھی گئی میں آپ کی خدمت پر کر رہا ہوں کہ صوفی کی تعریف کیا ہے صوفیزم کی تعریف کیا ہے اور صوفی کانفرنس کی ضرورت اس زمانے میں کیا ہے میرے دوستو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے سے نکلے آپ لوگ حیرت زدہ ہوں گے نہ کوئی دشکر تھا نہ کوئی سپاہ تھی عزیز آنے گرہ میں قدر نہ کوئی ظاہری کرروفر تھا نہ کوئی پروٹوکول تھا عزیز دوستو انتہائی سمپلسٹی کے ساتھ میرے دوستو بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ ہیں بائیس لاکھ مربع میل پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے انہوں نے گھٹنے ٹکا دیئے تھے اس جات کو فاروق عاظم کہتے ہیں میرے دوستو دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں تھی ان دونوں کے گھٹنے جس ہستی میں ٹکائے اس کو کہتے ہیں فاروق عاظم روم سب سے بڑی طاقت ایران سب سے بڑی طاقت دونوں طاقتوں کو جس نے ختم کیا وہ فاروق عاظم اور سادگی کا عالم کیا ہے میرے دوستو میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان دو ہستیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں عزیز آنے گرانی قدر میرے لیفٹ سائیڈ حضرت غیہ سبزین چشتی صاحب طبلہ بیٹھے ہیں ایم پی کے میرے بھائیوں آپ لوگ کچھ نصیب ہیں آپ لوگ شاید کم حضرت کے عدیدار کرتے ہیں حضر آباد حضر آباد حضرت بکسرت تشریف لاتے ہیں میں نے بہت سے بجرگوں کو دیکھا ہے دیکھتا رہتا ہوں خطابات کے سلسلے میں بہت سے ہستیوں سے ملنے کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں مگر عزیز آنے گرانی قدر ایک بات ضرور نوٹ فرمالیں جو حضرت میرے بازو تشریف فرمائیں یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے عزیز آنے گرانی قدر جس خاجہ کے ہندوستان میں ہم بستے ہیں اسی خاجہ کے یہ بیٹے ہیں عزیز آنے گرانی قدر غریب نواز اشازہ دے ہیں دوسرے مانوں میں یہ سارا ہندوستان دنیا بولے کسی کا بھی ہے مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہی وستان کل بھی غریب نواز کا تھا اب بھی غریب نواز کا ہے غیابت کا غریب نواز کا ہے عزیز آنے گرانی قدر دنیا کرسیاں آئے گی کرسیاں جائیں گی لوگ کرسیاں پر بیٹھیں گے اور کرسیاں سے ان کو اٹھایا جائے گا اختیار بدلتے رہیں گے تخت بدلتے رہیں گے تارج بدلتے رہیں گے مگر میرے دوستو غریب نواز میں اگر آج نہ کل ختم ہو سکا تھا نہ کل ختم ہو سکا تھا عزیز آنے گرانی قدر وہ ہیں سرکار غریب نواز ان کے یہ شہداتے ہیں مگر میرے دوستو صوفیزم اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں صوفی کونفرنس کیا ہے تو عزیز دوستو کبھی عدد کے ساتھ حضر عزیز صدی اللہ کی خدمت میں حاضری دیں میرے دوستو صوفیزم تقریروں کا نام نہیں ہے صوفیزم پورے کا پورا اخلاق کا نام ہے عزیز آنے گرانی قدر تبازو کا نام ہے انکساری کا نام ہے آجزی کا نام ہے میرے دوستو میں صوفیزم کی طرف بات میں آتا میں عرض کر رہا ہوں حضرت فاروق عاظم کو میں نے یاد کیا ان کی سادگی کو میں نے یاد کیا حضرت غیان ستن صاحب صلی اللہ مجھے یاد آئے میرے دائیں جانے جو شخصیت بیٹھی ہیں عزیز دوستو ان کو کون نہیں جانتا مجیہ پردیش کیا پورا ہندوستان ہندوستان کا پورا پاکستان دیوانا ہے حضرت غازی عمیلت کا اور حضرت غازی عمیلت کے یہ شہزادے ہیں اور میرے دوستو شہزادے ہونے کے بوجود جو توازو ہونی چاہیے عزیز دوستو خانقہوں کو ایسی حسنیوں کی ضرورت ہے میرے دوستو بڑا آدمی بڑا بن کر ظاہر کرنے سے بڑا نہیں ہوتا بڑا آدمی اپنے اخلاق سے بڑا ہوا کرتا ہے عزیز دوستو بڑا اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں بڑا وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں چھوٹا ہوں دنیا کہتی ہے آپ چھوٹے نہیں آپ بہت بڑے ہیں عزیز آنگرہ میں قدر جو لوگوں کو زلیل کرے وہ بڑا نہیں ہوتا جو مسلمانوں کی تزہیر کرے وہ بڑا نہیں ہوتا جو مسلمانوں کو ٹھو کرے مارے وہ بڑا نہیں ہوتا بڑا تو وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو اپنے سینے سے لگا لیا کرے وہ بڑا ہوتا ہے عزیز آن اگرانی قدر بڑا پن جو منحصر ہے وہ اخلاق پر وہ آدار پر وہ اتوار پر بارہ عزیز آن اگرانی قدر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے مدینہ پاک سے ایک سواری تھی دو ہستیاں تھی ایک فاروق عاظم ایک ان کے غلام دونوں نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے کہا آپ سواری پر سوار ہو جائیں میں نکل تھامے آگے آگے چلوں گا حضرت فاروق عاظم نے فرمایا یہ تو انصاف کے خلاف ہے میں بیٹھا رہو تم چلتے رہو ایسا نہیں ہوگا اصول یہ مقدر کرتے ہیں ایک منزل کے لئے میں بیٹھوں گا اور تم چلو گے اور ایک منزل کے لئے تم بیٹھو گے میں چلوں گا اس نے کہا آپ نکل تھام کر چلیں اور میں بیٹھا رہو ایسا نہیں ہو سکتا حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے میرا دوستو میں آپ کے صدبت میں صوفیزم کی طرف میں آپ کو لارا ہوں صوفی کانفرنس کی طرف تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑھ رہا ہے آپ صبر کے ساتھ سنیں کچھ باتیں صبر کے ساتھ دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں کچھ باتیں ہوش کی ہوتی ہیں کچھ باتیں جوش کی ہوتی ہیں عزیز دوستو میری باتیں ہوش کے ساتھ سن لیں پھر جوش اللہ مسلمہ علیہ صاحب سے آپ سبات فرمائیں گے عزیز دوستو دونوں کی ضرورت ہے اس کائنات میں بیلنسین کے لیے کچھ ایسے بھی حسنی چاہیے جو آسانی سے باتیں کر سکیں بہرحال میرے دوستو جوش آپ دیکھیں گے غازی ملیت کا میرے بات اب آپ میرے باتیں سن لیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے چلے تو عالم کیا تھا ایک منزل غلام ایک منزل حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوٹ پر سوار ہو کر تشریف لے جاتے ہیں حضرت عمر بن آس نے حضرت فاروق عاظم کے آنے کی ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک نیا جوڑا بنایا کس کے لیے حضرت فاروق عاظم کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بنایا اس واسطے کے حضرت فاروق عاظم نے جو جوڑا پہن رکھا تھا جو جبہ مبارک پہن رکھا تھا اس میں سترہ سے زائد پیون لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا پورے عیسائی جمع ہیں مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھنے کے لیے اور مسلمانوں کا خلیفہ پیدن لگا کر کپڑے پہن کر آئے گا اس سے مسلمانوں کی تذہیت ہوگی حضرت فاروق عاظم کے لیے انہوں نے نیا جوڑا بنایا اور حضرت فاروق عاظم کی قدمت میں لے کر پہنچ گئے ابھی وہ شہر میں داکھیں نہیں ہوئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکہ ان تھامے ہیں غلام حق پر سوار ہے عمر بن آس بہت سے صحابہ کو لے کر پہنچے استقبال کے لیے جببہ پیش کیا حضرت فاروق عاظم نے فرمائے یہ کیا کرنا ہے ارشاد فرمائے حضرت آپ کو پہننا ہے حضرت فاروق عاظم نے فرمائے کیوں پہننا ہے کہنے لگے اس واس پہننا ہے کہ پورا فلسطین آپ کا انتظار کر رہا ہے لاکھوں لوگ روڈوں پر کھڑے ہیں دائیں جانب اور بائیں جانب ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح یہ پیون والے کپڑوں سے آئیں گے تو پھر مسلمانوں کی عزت کیسے رہ گی حضرت فاروق عاظم نے مسکر آیا مسکر آ کر ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میری عزت کپڑوں سے ہے کہنے لگے بلکل کپڑے کا اچھے ہونے چاہیے ارشاد فرمایا اے میرے دوستو میری جو عزت ہے وہ کپڑوں سے نہیں ہے میری جو عزت ہے میرے سرکار کی غلامی سے ہے میرے سرکار کا ماں غلامی میں اپنے سرکار کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کپڑے مانا نہیں رکھتے محبت مانا رکھتی ہے رسول اللہ کی عزیز دوستو یہ دور تھے صحابہ نے تابعین نے اتباو تابعین نے میرے دوستو یہ بڑی محنتیں کی ہیں اس اسلام کی اشارت کے لیے اور میرے دوستو بھی اسی دوران رسول اللہ علیہ السلام کے نوا سے اٹھے میرے دوستو بہت تل لوگوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں اترے اور کہا کہ یزید تو کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے میرے نانا کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تجھے میں رسول اللہ کی کرسی پر بیٹھ میں نہیں دوں گا اس واسطے کے یہ میرے سرکار کی کرسی ہے اور سرکار آلہ اخلاق کے مالک ہیں آلہ کردار کے مالک ہیں میرے سرکار اخلاق کی انتہا پر ہیں اس آلہ مقام پر تُب جیسا زلیل اور تُب جیسا رسوائے زمانہ اور تُب جیسا شرابی اور تُب جیسا بدکار اور تُب جیسا فاسق اور فاجر نہیں بیٹھ سکتا حضرت حقیدنا امام حسین علی مقام پر جبر کیا گیا تشدد کیا گیا بیعت کر لو حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا میں سر کو کٹا سکتا ہوں مگر کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا عزیز آنگرالی قدر کربلا کے میدان میں رسول اللہ کی حال کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا یہ پوری دنیا جانتی ہے مگر میرا دوستو جان دے کر امام حسین نے تحفظ کیا تھا اسلام کا جان دے کر بچایا تھا حضرت امام حسین علی مقام نے اسلام کو بہرحال عزیز دوستو تابعین کا دور اتباع تابعین کا دور قتل ہوا بادشاہت ہے اختدار ہے کرسیاں ہیں دولت ہے اس کے بوجود مسلمان عصوہ ہو رہے ہیں ان کی کوئی نہ ان کے اخلاق رہے نہ ان کے آداب میں کوئی صدار آیا عزیز آنگرالی قدر بادشاہ جیسے ہوتے ہیں عوام بھی بیسی ہو جایا کرتی ہے بادشاہ کا عوام پر ضرور اثر پڑتا ہے عزیز دوستو بے حیائی پورے اپنے عروج پر پہنچ گئی عزیز آنگرالی قدر میں آپ کی قدمت میرا کوئی صوفی ذمہ آپ کی قدمت میں اگراؤں عزیز دوستو پھر کیا ہوا اختدار مسلمانوں کے پاس ہے مگر اختدار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے آج بھی اگر آپ دنیا کی درد نگاہ اٹھا کر دیکھیں میرے دوستو بالکل سیمیلر حالات ہیں اس زمانے میں دنیا کے پاس کیا ہے میرے دوستو دنیا کا پیٹرول پیٹرول کا زخیرہ سب سے زیادہ کس کے پاس مسلمانوں کے پاس عزیز آنگرالی قدر اختدار کتنے ملکوں میں نہیں ہے دوبائی ہمارا ہے اب میں نام اگر گناتے بیٹو تو نام بہت لگ جائیں گے کوئی ایک مسلمانوں کا ہے دوبائی مسلمانوں کا ہے دنیا کا امیر ترین ملک مانا جاتا ہے سعودی عرب پر مسلمانوں کا کنٹرول ہے ادھر ایران ہے ادھر ترکی ہے افغانستان ہے دوستو کتنے ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ لوگ حیرت سے سن رہے ہوئے میرے دوستو اس وقت مسلمانوں کا کنٹرول چھپن ممالک پر ہے ففٹی سکس کنٹریز ایسے ہیں جہاں برحکومت کرنے والے مسلمان ہیں مگر میں آپ سے پوچھوں مسلمان تو ہیں اسلام کہاں ہے عزیز آنگرالی قدر مسلمان تو ہیں اسلام کہیں نہیں ہیں اسلام کیسے ہوتا ہے اسلام کرسیوں سے نہیں ہوتا اسلام تو دل میں بسنے والے مصطفیٰ سے ہوا کرتا ہے عزیز آنگرالی قدر اگر دل میں رسول اللہ نہ ہو دل میں آلے رسول نہ ہو دل میں آلے بیت اتھار نہ ہو میرے دوستو مسلمان پہتے ہوئے بھی اسی طرح مسلمان ہیں کہ جس طرح ایک پھول بنایا گیا ہے کاغذ کا مگر اس کے اندر کشبو نہیں کشبو کاغذ کے پھولوں میں نہیں آیا کرتی آج بھی مسلمان تو ہیں مگر ان کے اندر کشبو نہیں خشبو کے لیے کس جماعت نے کام کیا میرے دوستو جس جماعت نے کام کیا اس جماعت کو جماعت صوفیہ کہتے ہیں عزیز آنگرالی قدر جس جماعت میں مقابلہ کیا بے حیائیوں کا جس جماعت میں مقابلہ کیا بے دینی کا جس جماعت میں مقابلہ کیا الہاب کا جس جماعت میں مقابلہ کیا اچھنے والے سارے فطروں کا میرے دوستو اس پاکیزہ جماعت کو صوفیہ اکرام کہتے ہیں عزیز آن اگرائے میں قدر صوفی کانفرنس میں آپ تشریف فرما ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ صوفیہ ہوتے کون ہیں میرا دوست عبد الملک بن مروان نے اپنے غم کے بہت بڑے ولی سے کہا قابعہ میں ملاقات ہوئی کہا اے رسول اللہ کے شہزادے آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے آپ حضور کی اولاد میں ہیں میں وقت کا بادشاہ ہوں میں آپ کو تحفتاً کچھ دینا چاہتا ہوں حضرت مجھے قابعہ میں قابعہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم سے کچھ مانگنے کے لیے حیاء آ رہی ہے قابعہ میں سامنے میں تم سے کیا مانگنے تو وہ بھی بہت اشیار تھا اس نے کہا ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے وہ جب باہر نکلے یہ بھی دوڑتا ہوا پیچھے آ گیا آ کر کہنے لگا اب تو قابعہ سامنے نہیں ہے اب تو آپ کچھ سے مانگ سکتے ہیں انہوں نے فرمایا میں تجھ سے کیا مانگنے دین مانگوی اب دنیا اس نے کہا دین تو آپ کے گھر کا ہے میں آپ کو دین کہاں سے دوں گا دنیا میرے پاس بہت ہے میں قادش آہو آپ کو دنیا دے سکتا ہوں وہ مسکرائے مسکرائے کر اشیارت فرمایا دنیا تو ہم اللہ سے بھی نہیں مانتے تو تم سے کیا مانگیں گے ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کبھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں مولا کار دے دے گاڑیاں دے دے ہم تو کہتے ہیں مولا تیرے دین کی قدمت ہم سے لے لے تیرے بندوں کے دلوں میں محبتیں اتار سکے ایسا ہم سے کام لے لے تیرے بندوں کو تس سے جور سکے وہ جذبہ ہمیں دے دے تو عزیز دوستو صوفیہ اکرام کی جو پاکیزہ جماعت ہے ان کے پاس کوئی ہتیاں نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کوئی لشکر نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی تھی میرا دوستو وہ اپنی خانخواہ میں وہ کامخواہ جو کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی تھی بیٹھ جاتے تھے اور میرا دوستو جو آتا تھا وہ ہر آنے والے سے پیار کرتے تھے عزیز دوستو ان کے پیار کرنے کا انداز کیا تھا وہ جو آتا جب بھی کوئی انسان ان کے پاس جاتا وہ کہتے ہیں ہم مسلک نہیں پوچھا کرتے ہم مشرب نہیں پوچھا کرتے ہم دین نہیں پوچھا کرتے آنا تیرا کام ہے اور اخلاق سے پیش آنا ہمارا کام ہے ہم پوچھ جانے کہ کھانے والا کام ہے آنا والا آئے بچانا ہماری ذمہ داری ہے کھلانا ہماری ذمہ داری ہے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو سوفیزم یہی ہے آتھ سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو ہندوستان جس مرحلے کی طرف پڑھ رہا ہے اس کا دنیا دینی ذمہ کیا ہے میرے دوستو ہم نے سوفیزم کے سبق کھلایا میرے دوستو ہم کھانوں میں پٹنے شروع ہو گئے ہم نے جھگڑے کرنے شروع کر دیا ہم نے کسی کو سینے سے لگانے کا انکار کیا میرے دوستو غریب نواز کے شہزادے یہاں بیٹھے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا ہماری بارگاہ آؤ ہم ویلکم کرتے ہیں حرام والے کا ہم یہ نہیں کہتے تو ہمارے مذہب کانی تو نہیں آسکتا ہم کہتے ہیں بھائی آؤ ولی کا جو دربار ہوتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہوتا ولی کا دربار ہر ایک کے لیے ہوا کرتا ہے عزیز آنے کے لیے قدر آپ یہ نہ سوچیں کہ اولیاء کے پاس صرف نیکوکار آتے ہیں اولیاء اللہ اس وقت کا جب آپ کو کہتے ہیں صوفیاء جن کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں گناہگار بھی آتے ہیں عزیز دوستو میں آپ کو کیا کیا سناو اور عزیز دوستو یہ وید صوفیاء میں آئی کہاں سے وہ بھی ارز کر دیتا آپ سننے کے مرمے تو ہے نا آپ دل میں یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں ہمارا زیادہ تائیم آپ میرا حساب تو نہیں سوچ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں سنو ہے میں سنا رہا ہوں کیونکہ بہت سے مقررد ہیں تیزی سے عزیز دوستو میں آپ کی خدمت میں رسکروں کہ صوفیاء اکرام کو یہ اخلاف ملتے کہاں سے ہیں عزیز آنے کے لیے قدر صوفیاء اکرام کے پاس نسبت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے کوئی بھی جب تک صاحب نسبت نہ ہو وہ پھر اپنے شخصیت میں کوئی کمال پیدای نہیں کر سکتا اور میرا دوستو نسبت کہاں سے ملتی ہے میرا دوستو رسول اللہ کی جو نسبت عطا ہوتی ہے وہ ایک ہستی سے عطا ہوتی ہے اس ہستی کو حیدر کرار کہتے ہیں عزیز آنے کے لیے قدر یہ زبردستی نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں زبردستی کے کوئی بات بول رہا ہوں میرا جتنے رسکی بھائی بیٹھے ہیں اشرفی بھائی بیٹھے ہیں چشکی بھائی بیٹھے ہیں مداری بھائی بیٹھے ہیں آپ تمام کے شجروں کو اٹھائیں تمام کے شجروں کو اٹھائیں میں قادری ہوں گیلانی ہوں آپ میرا شجرہ اٹھا کر دیکھیں عزیز آنے کے لیے قدر نسبت جب شجرہ چلتا ہے اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے قادریوں کے شجرے کے انتہا علی کے در پر ہوا کرتی ہے عزیز دوستو یہاں میرا عبازو تشتی تشریف فرما حضرت غیاسب جن تشتی حضرت کا نسبی شجرہ اٹھائیں آپ حضرت کا مشربی شجرہ اٹھائیں اٹھا کر پڑھیں اس کو آپ دیکھیں گے شجرہ چلتا ہے چلچے چلچے قادری بواس تک پہنچتا ہے وہاں سے عثمان حریمی سے ہوتے ہوئے وہ شجرہ امام حسین تک پہنچتا ہے وہاں سے پھر وہ شجرہ بھی مولا علی کے دربار مجھا کر ختم ہو جاتا ہے عزیز دوستو آپ میں اگر الگ الگ سلسلوں کی باتیں کروں تو میں عرض کروں کہ صوفیہ کردار والے ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ کردار کیسے پیدا ہوتا ہے کردار پیدا ہوتا ہے تو علی کے پیالے کی برکتوں سے پیدا ہوتا ہے عزیز آم اگرام قدر کردار پیدا ہوتا ہے تو سکیدہ کائنات کی نگاہیں کرم سے پیدا ہوتا ہے میرے دوستو جس پر سکیدہ کی نگاہیں کرم نہ ہو وہ سک کچھ ہو سکتا ہے صحیح کردار نہیں ہو سکتا عزیز آم اگرام قدر جس پر بن جتنے پاک کی نگاہ ہو میرے دوستو وہ سک کچھ ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا ولی ہونے کے لیے اس گھر کے بھیگ ضروری اس گھر کے لیگ بھر ضروری اس گھر کا فیض ضروری اس گھر کی اطاو ضروری اور میرے دوستو یہ گھرانا کیسا ہے میرے دوستو صوفیزم کیا ہے ان کا نام لے کر اپنے اخلاق کو درست کرنا اسی کا نام صوفیزم ہے ان کا پیالہ پینا اور پھر ان کے اخلاق کو اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش کرنا اسی کا نام صوفیزم ہے میرے دوستو وہ اخلاق کیسے ہیں وہ عادات کیسے ہیں آپ ذرا دل لگا کر سنیں پہلی مثال دو تین چار مثالیں بہت تیزیر کرتا ہوں پھر میں اپنی باتوں کو سمیتا ہوں عزیز دوستو میرے بھائیوں ہمیں ان چیزوں کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے ہمیں آنکھیں کھننے کی ضرورت ہے میرا بھارت میرا ہندوستان تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے میرے دوستو وہ بھارت جس میں غریب نواز میں محبت کے پیغام سنائے وہ بھارت ارز نفرت کی انتہا پر پہنچنے کو لگائیں عزیز آنے گرامے قدر جس بھارت کے تحفظ میں حضرت الیزام الدین علیاء محبوب الہی نے اپنے ہار پھیلائے انتجانے کی اپنے پروردگار کے بارگاہ میں وہ بھارت تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے تصوص کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے اخلاف کو اپنے اخدار کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے مزاجوں سے سختی کو نکالنے کی ضرورت ہے عزیز آنے گرامے قدر محبت کے جان پھر سے پلانے کی ضرورت ہے میرے دوستو دو چار مثالیں بہت آسانی سے آپ کے خدمت پر ارز کرتا ہوں پھر تیزی سے اہلِ بیعتِ اتھار انہیں کی نزبت کے نام کو فیض کہتے ہیں جو بھی با فیض بنتا ہے انہیں کی خیرات پاکر بنتا ہے میرے دوستو جو ان سے موڑ لے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے با فیض نہیں بن سکتا فیض دینے والا نہیں بن سکتا عزیز دوستو وہ ہستیاں کیسی ہیں دو چار مثالیں اہلِ بیعت کی دیتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ ان کی اخلاق کیا ہیں ان کی اطوار کیا ہیں ان کی عادات کیا ہیں اور ہم ان کو دیکھیں پھر اس آنگ میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کے نام لے وا ان کی نزبت کے جاہر کرنے والے چاہے خادری لکھیں چاہے تشتی لکھیں چاہے نقش بندی لکھیں چاہے سور بردی لکھیں چاہے شاہزنی لکھیں چاہے رز بھی لکھیں چاہے نکشور بھی لکھیں ہے تو سارے کے سارے ہی بری مولا اے کائنات تک ہی سب کو پہنچنا ہے حضیز آنگرامی قدر ذرا دیکھیں مولا اے کائنات کے اخلاق کیا ہیں آدات کیا ہیں اطوار کیا ہیں بہت مشروع معروف روایت ہے حضرت مولا اے کائنات کی زراعتوری ہو گئی زراعت اس کو کہتے ہیں جنگ میں اپنے آپ کے تاکفش کے لیے جو آزار پہنے جاتے ہیں تینے پر تیروں سے بچنے کے لیے اس کو زراعت کرتے ہیں حضرت مولا اے کائنات کی زراعتوری ہو گئی حضرت مولا اے کائنات نے دیکھا کہ بندہ زراع لے کر گزر رہا ہے بازار سے حضرت مولا اے میرے نے اس کو دیکھا زراع دیکھی تو پہچان لیا کہ میری ہے اس کے پیچھے لگ گئے آخر کار اس کو پکڑ لیا چور آگیا پکڑ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضرت مولا اے کائنات ملک حضرت مولا اے کائنات کوفہ کے خاضی کے پاس لے گئے وہ بغو کے غلی پائیں خاضی کے پاس لے گئے لے جا کر کہا یہ چور ہے اس میں میری زراعت سرائی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے واپس لے لوں چاہو تو چھین کر بھی لے سکتا ہوں مگر عدل کا تقاضی یہ ہے کہ میں انصاف سے اپنا حق لوں میں چھین کر رکھ لینا نہیں چاہتا میں وہ جو راستہ ہے انصاف کا اس راستے کو میں توڑنا نہیں چاہتا میں انصاف کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میں یہ خاضی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری زراعہ مجھے واپس دلائی جائے وہ خاضی جو بیٹھے تھے انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا حضرت مولا اے کائنات ترشادلہ کی جگہ پر بیٹھے رہو میں خلیفہ بن کر نہیں آیا میں مدعی بن کر آیا ہوں میں دعویٰ لے کر آیا ہوں میں خلیفہ لے کر اگر بن کر آتا تو میں چھیت لیتا میں خلیفہ بن کر نہیں آیا میں اپنا حق لینے کے لیے آئیں مدعی بن کر تم بیٹھ ہو اور انصاف کے ساتھ پورے مقدمے کو سناکھ کرو اور پھر جو متیجہ نکلتا ہے وہ تو تو حضرت مولا اے کائنات ترشادلہ کی کھڑے پر بیٹھ گئے کہلے مقدمہ کیا ہے اس تو چور اس کو لائے گیا چور سے پوچھا گیا یہ زراعہ تم نے لی ہے کہاں سے آئی ہے اس چور نے کہا یہ زراعہ میں نے لیت کرائی یہ میری ہے حضرت مولا اے کائنات نے شاہد دنیا یہ میری ہے تو خاضی نے کہا اگر یہ آپ کی ہے تو آپ کوئی گواہ لاکر دے دیں آپ کے سام پاس کوئی گواہ ہوگا کہ جو کہہ سکیے کہ یہ زراعہ آپ کی ہے حضرت مولا اے کائنات نے دو شخصیتوں کو پیش کیا ایک حضرت امام حسن سے دوسرے حضرت مولا اے کائنات کے غلام سے دونوں کے دونوں کوٹ میں آئے اور مقدمے میں آئے آ کر ان لوگوں نے کہا یہ میرے حضرت مولا اے کائنات نے فرمائے یہ میرے گواہ ہیں آپ ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر فیصلہ فرمائیں اور تو خاضی نے کہا یہ تو آئے ہیں ایک مرتبہ درد پاک پر نظرانہ کوش فرمائے لیں سارے رسالت مخافی سے ناموسے رسالت علامہ مفتی سلمان ازاری صحیب کمنا مولانا محمد وعلى آره وصحبه ووارث حاله ومفر کماله وابنه الكریم وولده الشریف الغوث العظم معزز مقردم دوستو میں آپ کی خدمت میں اس کر رہا تھا صوفی کونٹرنس کیوں ہے اس کا فس منظر تیزی سے میں بات فتن کرتا ہوں مولا کائنات علیہ مرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالیٰ کریم کا احوال آپ کی خدمت میں اس کر رہا تھا عدل کیا ہے انصاف کیا ہے اخلاف کیا ہے توازو کیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں انپی کے میرے بھائیوں ان چیزوں کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اہل بیت اتھار کے در سے یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے عزیز آم اگرام قدر میں مولا کائنات علیہ مرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالیٰ کریم کا واقعی آپ کی خدمت میں اس کر رہا تھا مولا کائنات نے ارشاد فرمائی زرام میری ہے عزیز دوستو چور نے کہا میری ہے مولا کائنات سے پوچھا کہا گیا گواہ لائیں مولا کائنات نے دو گواہ لائیں خاضی کی خدمت میں پیش کر دیئے خاضی نے پوچھا یہ کون کون کہنے لگے ایک میرے بیٹے امام حسن ہے ان کو گواہ کے طور پر لائے ہوں دوسرے میرے غلام ہیں ان کو گواہ کے طور پر لائے ہوں خاضی نے کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہ یہ قبول نہیں اور پھر آقا کے حق میں غلام کی گواہ یہ قبول نہیں میں آپ کوئی زرہ واپس نہیں کر سکتا کوئی اور گواہیں تو لے آئیں مولا کائنات نے فرمایا میرے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی اور گواہ ہے نہیں تو خاضی نے کہا پھر تو یہ زرہ اسی شخص کی ہوگی وہ زرہ لے کر باہر نکلا مولا اکائنات بھی باہر لکھنے کے بعد اس سے کہا تمہیں مبارک ہو تمہیں زیرہ مل گئی تم جو چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا اس نے کہا حضرت زیرہ تو میری ہو گئی مگر میرا دل آپ کا ہو گیا حضرت مولا اکائنات نے کہا یہ کیا ہوا کہنے لگے آپ چاہیں تو مجھے مار کر چھین سکتے تھے مگر آپ مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے اور انصاف کا جو کچھ پرسیجر ہوتا ہے اس سے آپ گزرے اور پھر آپ نے زیرہ ملے ہوارے کر دی یہ کوئی اور نہیں ہو سکتے یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے عزیز آنے گرامی قدر میں آپ کو کیا کیا سنا ہو اہلِ پیتِ ادھار کی شان ہے میرے دوستوں امپی کے میرے بھائیوں ہمیں چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ایک دو مثالیں تحزی سے دیتا ہوں بڑے علماء ہمارے درمیان تشریف فرمائیں ان کے خطابات بھی آپ کو سننے ہیں دو مثالیں دیتا ہوں بات ختم کروا ہوں عزیز دوستوں میں اخلاق کی طرف لوٹنا ہے اس بات کو آپ کو تحیہ کر کے اٹھنا ہے سوفیزن جب تک زندہ نہیں ہوگا وہ پرانے اتوار جب تک ہمارے اندر زندہ نہیں ہوں گے ہم عزت نہیں پاسکتے اور اگر دوست اگر ان اخدار ہم زندہ اب کریں گے پھر آنے والوں دن ہمارے ہوں گے عزیز دوستوں سجیدہ کائنات سجیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمت زارہ سلام اللہ علیہ کے عوال میں یہ روایت بہت مشہور ہے سجیدہ فاطمت زارہ میں بھی نقل ہے تعالی بھاشمیل علی کی بہت مشہور معروف روایت ہے حضرت کے آقاہ کائنات کی قدمت میں ایک شخص آئے گوڑے تھے ضعیف تھے آئے حضور کی قدمت میں اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کے سر کے چھپانے کے لیے ان کو امامہ دے حضرت مولاہ کائنات اٹھ کر کھڑے ہو گئے گرے لگے سرکار بطور توفہ امامہ میں دینا چاہ چاہو امامہ ان کے سر پر رکھ دیا گیا اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کو کھانا کھلائے بہت سے صحابہ بیٹھے تھے مگر کسی کے پاس اس وقت کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو آواز دی سلمان لبیت یا رسول اللہ ارشاد فرمایا سلمان یہ مہمان ہے انہیں لے جاؤ اور میرے گھرانے لے جاؤ اور لے جا کر ان کے کھانے کا نظم کرو حضرت سلمان فارسی اس بوڑے آدمی کا ہاتھ تھام کر پہنچے حضور کے گھروں میں نو حضور کے گھر تھے ایک گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا حضرت سلمان فارسی اس بوڑے مہمان کو لے کر سگیدہ کائنات خاتون جنب بیوی فاطمہ تو زارہ کے دروازے پر پہنچے حضرت بیوی فاطمہ تو زارہ عرصے عرصے کیا اے سگیدہ آپ کے بابا جان نے ایک مہمان بھیجا ہے نو گھر کا میں پھیرا لگا کر آیا ہوں کہیں کچھ نہیں ملا آپ اگر کچھ ہو تو کھلا دیں سگیدہ کائنات فرنظر اٹھے رو میں بھی چیک کرتی ہوں پھر پلٹ کر جواب دیتی ہوں چیک کیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں حضرت بیوی فاطمہ تو زارہ نے ایک اون می بڑھائی حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں تھمائی فرمایا سلمان یہ سگیدہ فاطمہ تو زارہ کی اون می ہے اسے لے جاؤ اور فلا یہودی کے پاس گروی رکھاؤ اور اس سے کہو کہ اتنا پیسہ جے دے کہ ایک وقت کا کھانا اس مہمان کو کھلایا جا سکے اور پھر مولا علی کے پاس جب بھی پیسہ آئے گا وہ پیسہ دیں گے اور اس اون می کو واپس لے لیں گے حضرت سلمان فارسی نے کہا سیدہ آپ کیوں نہیں کہنے لگے ہاں حضرت سلمان فارسی اس مہمان کو لے کر اور اون می کو لے کر اس یہودی کی دکان پر پہنچے اون می اس کو تھمائی کہنے لگے اتنے پیسے جدو کہ اس کا ایک وقت کا کھانا ہو جائے اس نے پیسے بڑھانے سے پہلے پوچھا یہ پرانی اون می میں کس کی ہے اور کیوں رکھوں اس نے کہا یہ ہمارے رسول کے شہزادی کی اون می ہے اور اس کے بدلے یہ چاہتے ہیں کہ اس غریب کو کھانا کھلا دیا جائے اس نے کہا کہ مصطفیٰ کا گھرانا بھی کیا گھرانا ہے اپنی اونیا گروی رکھ کر غریبوں کے پیٹ بھرنے والا گھرانا ہے ارشاد فرمایا یہ اون می مجھے نہیں چاہیے اس کے کھلانے کا انتظام لوں میں کرتا ہوں اور سلمان جاتے جاتے پیغام بھی سن لو اب تک میں یہودی تھا اب میں کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو رہا ہوں عزیز آنے گرامی قدر یہ ایک کیرکٹر عزیز دوست پر اس لیے کسی شاہر نے کہا تھا آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجبال گرامہ ہو عزیز آنے گرامی قدر ہے سیدنا امام زین العابدین اپنے گھر میں بیٹھے ہیں دو میڈ میں میں اپنی بات سمجھ رہا ہوں سیدنا امام زین العابدین بیٹھے ہیں مدینہ کی کڑا کے ایک سرجی ہواے پورے عروض پر ایک بندہ بھاگتا توڑتا ہوایا سیدنا امام زین العابدین تلابت کرتے بیٹھے امام زین کے شازہ دے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا ایک بندہ ہاپ رہا ہے کھاپ رہا ہے تھرہ رہا ہے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا آ جاؤ اندر بیٹھ جاؤ اس نے کہا میں حکومت مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہے میں بھاگا ہوا مجرم ہوں کہہ لگے تم جو بھی ہو کہہ لے مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے کھانا کھایا ہے اس نے کہا میں نے کھانا نہیں کھایا فرمایا بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا پہلے تم آؤ میرے پاس دسترخان بچھایا اس کے لیے کھانا سجایا اس کو سامنے بچھایا اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈالا اور کھلاتے جا رہے ہیں وہ کھاتا جا رہا ہے غور سے چہرہ دیکھتا جا رہا ہے اسے یاد آیا کہ یہی وہ شہزادے ہیں جو کربلا میں بچ گئے تھے عزیز آنے گرام قدر اس کو حیرت کے ساتھ وہ چہرہ تک رہا ہے کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں امان حسین کے بیٹے کے پاس آیا ہوں کہنے لگے تم نے بالکل صحیح پہچانا میں زین العابدین ہوں مجھے زین العابدین کہتے ہیں رسول اللہ کے شہزادے کا شہزادہ ہوں کہنے لگے آپ نے مجھے نہیں پہچانا اگر آپ مجھے پہچانتے تو اس طرح دسترخان بچھا کر مجھے کھانا نہیں کھلاتے اور مجھے پانو نہیں پلاتے آپ نے مجھے نہیں پہچانا امام حسین کے شہزادے نے فرمایا نادان میں اپنے بابا کے قاتلوں کو کیسے بھول سکتا ہوں کربلان علی اکبر کو ترپانے والا تو ہے علی ازغر پر تیر چلانے والا تو ہے کہنے لگے آپ کے قاندام کو میں نے تباہ پارات کیا اور آپ مجھے دسترخان پر بچھا کر کھانا کھلا رہے ہیں امام زین العابدین نے فرمایا تیرے پاس مہمان بن کر ہم آئے تھے تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو نے کیا اب ہمارے پاس مہمان بن کر تو آیا ہے نبی کے گھرانے کو جو کچھ کرنا ہے وہ نبی کا گھرانہ کر رہا ہے عزیز دوست یہ ہے یہ ہے مصطفیٰ کریم کا گھرانہ یہ ہے اہلے بیت اتھار کی بلامی میرے دوستو وقت کا تقاضہ کیا ہے میرے دوستو سوفیزن کو زندہ کرنا اپنے اغلاق کے اندر نرمی لانا یہ وقت کا تقاضہ ہے میرے دوستو اگر آپ پیار کریں گے میں آپ سے کہوں اگر آپ بلی سے پیار کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پیار کرنے لگتی ہے ایک چھڑیا کا آپ پانی پلائیں وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگتی ہے ایک کتے کا آپ بسکٹ کھلائیں وہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے میرے دوستو ہندوستان میں اتنی نفرتیں کیوں ہیں ہم نے اپنے دروازے بند کر لیے ہم پیار کرنا ہم نے بھلا دیا میرے دوستو پیغام صوفی کانفرنس کا پیغام کیا ہے اہلِ بیتِ اتھار کی غلامی کے ساتھ ہمیں پیار کرنے والے بننا ہے سوائے ایک جس سے ہمیں نفرت ہوتی ہے ہونی چاہیے اگر اس سے نفرت نہ ہو تو پیر ایمان نہیں وہ ایک ہے وہ کون ہے وہ گستاقِ رسول میرے دوستو گستاقِ رسول سے ہمیں کبھی پیار نہیں ہو سکتا گستاقِ رسول کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سے پیار کرنا یہی صوفیزم ہے ان کو سینے سے لگانا یہی صوفیزم ہے میرے دوستو باتیں بہت ہیں محبوبِ الٰہی کے مثال جاتے بات ختم کر رہا ہوں محبوبِ الٰہی کے دربار میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ ایک لوگوں نے محبوبِ الٰہی نے پوچھا باہر کیا ہو رہا ہے دروازے پر کون کہنے لگے شرابی ارشاد فرمایا قوم کس نے رکا کہنے لگے خانقہ کے ذمہ داروں نے رکا ہے ارشاد فرمایا کیوں رکا کہنے لگے وہ شراب کی حالت کے خانقہ میں داخل ہونا چاہتا ہے حضرت محبوبِ الٰہی نے فرمایا اس کو آنے دیں لوگوں نے کہا حضرت تو شراب پی کر خانقہ میں آئے گا ارشاد فرمایا اس کو بھلاو میرے پاس پوچھا کیوں آئے ہو کہنے لگا سرکار بھوک لگی ہے تو بھوک لگی ہے تو کہنے لگے میں نے سن رکھا ہے کہ محبوبِ الٰہی کے خانقہ میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے بھوک لگی ہے آیا ہو حضرت محبوبِ الٰہی نے فرمایا ہے اس کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ اس کو کھانا کھلاو لوگوں نے کہا حضرت شرابی کو خانقہ میں بٹھائیں گیا ارشاد فرمایا شرابی مسجد میں نہیں آسکتا خانقہ کے دروازے تو ہر ایک کے لئے پھلے ہوتے ہیں خانقہ ہم نے بنا ہی اس واسطے ہے کہ گناہگار بھی آئیں شرابی بھی آئیں فاسد بھی آئیں آئیں گے بیٹھیں گے سنیں گے سمجھیں گے تو جانیں گے جب جانیں گے تو مانیں گے عزیز آنے گیرہ میں قدر ہے ہم صرف نفرت کریں گے تو پھر کیسے ہوگا آج کی صوفی کونفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کیار کرنے والے بنیں بنیں گے نا انشاءاللہ میرے دوستو محبت کریں ہمارا عالم کیا ہے ہم غیروں سے کیا پیار کریں ہم اپنوں سے نفرت میں لگے ہوئے ہیں میرے دوستو کیا پیار کریں گے غیروں سے ہم نے تو اپنوں کو دور کرنا شروع کر دیا چچاؤں سے ہماری نہیں بنتی فکووں سے ہماری نہیں بنتی چچے رے پقا تائرے بھائیوں سے ہماری نہیں بنتی ایک دیوار چھوٹی سی زمین پر پچاس سو گست کی زمین پر ہم ان کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں میری نماز جنازہ میں تم نہیں آگے ارے بھائی زمین لے کر کوئی خبر کے اندر نہیں جاتا اگر وہ خالے تو خالے میں دو میرے دوستوں اگر دستوں میں دراران ہے نا دو دولت اس واسطہ نہیں ہوتی کہ ہم دولت کو لے کر لڑیں دولت تو بس دولت ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی فیران کے ساتھ نہیں گئی قارون کے ساتھ نہیں گئی ہمان کے ساتھ نہیں گئی یزید کے ساتھ نہیں گئی کس کے ساتھ دورت گئی ہے میرے دوستوں دلوں کو ساف کرنے کی ضرورت ہے میں دل کی گہرائیوں سے عارف خان تشکی اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس قدر خوبصورت محفل آپ نے سجائی اور اس قدر محبت کے ساتھ محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی ان کابیشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مدیہ پردیش کے میرے بھائیوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ میں بھی سماعت کیا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں پہلی مرتبہ مدیہ پردیش آیا ہوں عزیز آنگرامل قدر دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بار بار آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار یہ تیرے محبوب سرکار غریب نواز کا ہندوستان ہے مولا اس ہندوستان کی حفاظت فرما کشمی سے کنیا کماری تک پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما عزت و عبرو کی حفاظت فرما اے پروردگار غریب نواز نے محبت کا پیغان دیا مولا ہم تمام کو محبت کرنے والا بنا اے اللہ ہم کو اپنے بڑوں کا عدد کرنے والا بنا چھوٹوں پر شفت کرنے والا بنا اے پروردگار اہلِ پیتِ اتھار کی غلامی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے مولا جب تک زندہ رکھ مولاِ کائنات علی مرتضی کا غلام بنائے زندہ سیدہِ کائنات کے در کی خیرات ہمیں نصیب فرما حسنین کریمہین کا فیضان نصیب فرما خلفہِ راشدین کا عدد نصیب فرما کھل اہلِ قید کھل صحابہ کا عدد ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت مبارک بنا دے اے پروردگار حضرتِ سگیل غیاس الدین چشتی مددزل لہو ڈالی کا